قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سیرت نبوی ذکر فرمائی ہے رسول اللہ کی اور وہ سیرت جو اللہ کے فرمان سے اور اللہ کی وحی سے بنی ہے تشکیل پائی ہے اس سیرت کا ایک اہم رکن وعظ ہے وعظ پہلے اشارہ کیا تھا کہ حکمت وعظ اور جدال احسن میں فرق ہے تعلیم نصیحت یہ سارے مفاہیم عموماً اردودان اور حتی غیر اردودان علماء ان کو ایک معنی میں بیان کر دیتے ہیں کہ ان کا ایک ہی معنی ہے تعلیم دینا تذکیہ کرنا تذکر دینا نصیحت کرنا یہ ہم معنی نہیں ہے بلکہ بعض کسی جگہ بھی معنی میں آپس میں شریک نہیں ہوتے ممکن ہے نتیجے میں ایک ہوں تذکر معنی بھی اس کا الگ ہے مصداق بھی الگ ہے عمل بھی الگ ہے تذکر ایک ایسا عمل ہے نتیجہ میں ممکن ہے وہ بھی تقوی کا نتیجہ دے اور وعظ کے ساتھ نتیجہ میں مل جائے متفق ہو جائے اسی طرح نصیحت کا نتیجہ ممکن ہے وہی نکلے جو وعظ کا نتیجہ ہے حکمت کا نتیجہ وہی نکلے جو وعظ کا نتیجہ ہے تعلیم کا نتیجہ تذکیہ کا نتیجہ نتیجہ میں ایک ہو جانا اس سے یہ دلیل نہیں بنتا کہ یہ الفاظ مترادف ہیں یہ الفاظ ہم معنی ہیں ان کے اندر اشتراک معنی بھی ہے اور ایک ہی معنی پر سارے دلالت کرتے ہیں نتیجہ مختلف معنی کا ایک ہو سکتا ہے اور وہ تقوی ہے یا ہدایت ہے واضح ان تمام مفاہیم میں نصیحت تذکر تعلیم اور تعلم ان سب میں واضح کا ایک اپنا علاہدہ تشخص ہے ایک اپنی پہچان ہے اور واضح معاشرتی تعادل قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے تقوی کے قیام کے لئے ضروری ہے اگر واضح کا عمل ترک ہو جائے جو خلا ترک واضح سے پیدا ہوگا وہ کسی اور چیز سے پورا نہیں ہو سکتا تعلیم کے ذریعے ڈگریوں کے ذریعے باقی تمام کاموں سے واضح کی کمی پوری نہیں ہو سکتی کسی لحاظ سے بھی ممکنے ایک انسان واضح ترک کر کے واضح اپنے دونوں پہلوں سمیت واض اور اتعاز واض کسی کو سمجھنا اور اتعاز سمجھنا جیسے تعلیم اور تعلم تعلیم علم پیش کرنا اور تعلم علم دریافت کرنا ہے واض سمجھنا ہے کسی کو اور اتعاز سمجھنا ہے یہ دونوں کام اگر ترک ہو جائیں واض بھی نہ ہو اور اتعاز بھی نہ ہو اس سے معاشرے میں خلا پیدا ہو جاتا ہے گیپ آ جاتا ہے اس خلا کو کسی چیز سے پورا نہیں کیا جا سکتا